ناظرین یہاں پر آپ کو اہم اور تازہ تجیر خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امران خان، عارف الوی اور عثمان بزدار کے بعد ازاد کشمیرہ بھی آئین کے نام نکلایا یہ اہم اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم ازاد کشمیر کے لیے عبدالقیوم نیازی کا نام فائنل کر لیا ہے عبدالقیوم نیازی حلکہ لے اٹھارہ سے کامیاب ہوئے تھے قیوم نیازی مسلم کانفرنس کی حکومت میں وزیر خوراک بھی رہے ہیں دوہزار چھے میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوئے عبدالقیوم نیازی کا تعلق زلہ پونچ کی تحصیل عباس پور سے ہے پی ٹی آئی کے جانب سے وزیر اعظم کے نام کا تحال بازابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا چونکہ وزیر اعظم امران خان روحانیت پر یقین رکھتے ہیں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے بھی انہوں نے سرپرائز دیا ہے تو اس حوالے سے معروف صحافی وقار ستی نے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے سماجی رابطے ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ پیغام دیا ہے کہ وزیر اعظم امران خان کو اہم روحانی شخصیت نے مشورہ دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے لیے تیرہ اور اٹھارہ کے نمبر فائدہ مند ہوں گے اس لیے حلقہ ال اے تیرہ اور اٹھارہ سے بلتر تیب انصر عبدالی اور قیوم نیازی کو خصوصی طور پر پی ایم ہاؤس کی ہیلیکپٹر پر اسلام آباد بلایا گیا ہے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کشمیر میں چوتھا آئین بھی مل گیا ہے پہلے عارف الویمران خان اور عثمان بزدار کے بعد اب عبدالقیوم نیازی یہ تھی اب تک کی لوکل ویوز تازہ ترین مزید کسی بھی خبر سے با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل لوکل ویوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں